بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ آپ لوگوں نے تھیوری تساری کمپلیٹ کر لی ہے تو آج سے ہم جو ہے نا وہ پریٹیکل سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پریٹیکل ون ہے بی ایس سی ایس کلاسز کے لیے سیکنڈ سمیسٹر بی ایس ایٹ فرس سمیسٹر ایم سی ایس فرس سمیسٹر تو آپ کو پتا ہے کہ ہم سی پرگرامنگ پڑھ رہے ہیں جسے فنڈیمنٹل پرگرامنگ بھی کہتے ہیں تو آج کا پریٹیکل جو ہے نا وہ یہ ہے جی how to write first program in c pluses using basic structure of c process جہاں سے تھیوری کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو basic structure ہے c پرگرامنگ کا وہ جو ہے نا تین ایسے پر مجتمع ہے number one اس کی preprocess directory number two اس کے آجاتے ہیں main function اور number three پہ آجاتا ہے body of the program تو آئیے ان تینوں پارٹ کو use کرتے ہوئے ہم اپنا پہلا پروگرام جو ہے نا وہ لکھتے ہیں c پرگرامنگ کے اندر تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں hash sign یہاں پہ include اور یہاں پہ io stream.h لکھیں یہ اس کے بغیر یہ کا لکھنا ہے تو یہاں پہ لکھ دیں گے using name space stt اور یہاں سے ہمارا main function سٹارٹ ہو گیا دوسرا پارٹ ہمارا ہو گیا اور یہاں سے ہم نے body of the program یہاں پہ لکھتے ہیں c out اور یہاں پہ لکھتے ہیں hello word یہ لکھتے ہیں یہ ہماری previous directory ہے یہ ہمارا main function ہے اور یہ ہمارا body of the program یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں پہ end ہو رہی ہے اس کو یہاں سے compile کرتے ہیں تو یہ لیں جی کوئی error نہیں اس کے اندر compile کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی high level language کی جو programming ہے اس کو convert کرتا ہے low level language کے اندر تو یہاں پہ اس کو run کرتے ہیں تو یہاں پہ hello word print ہو گیا ہے تو اگر میں یہاں پہ ایک لائن اور print کرنا چاہتا ہوں جیسے میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں hello پاکستان تو اس کو save کرتے ہیں save کرنے کے بعد یہ وہاں بٹن جائے ہیں compile and run یہاں دیکھئے f11 کر دیں یا یہاں سے key press کر دیں تو یہ دیکھیں hello word اور سات میں اس نے hello paxton print کر دیا اب آپ چاہتے ہیں hello word اوپر والی لائن میں آئے یہ hello paxton نئی لائن میں آئے تو اس کے لیے دو تین طریقہ کار ہیں یہاں تو درمیان میں دونوں میں see out اور یہاں پہ end line لکھ دیں اس کو save کر کے یہاں پہ اس کو run کر دیں یہ رہ جائے یہ hello word اور hello paxton اس نے print کر دیا دوسرا طریقہ کار گیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے end line اس کے درمیان میں لکھایا ہے اس کو یہاں سے ختم کر کے اس کو رہنے ہی دیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ commits لگاتے ہیں double forward slash لگاتے ہیں یہ commits commits کا مطلب ہے کہ اس line کو یہ compiler آپ کا read نہیں کرے گا تو یہاں پہ آپ end line use کر لیں save کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو یہ لگی hello word hello paxton دیکھیں دو طریقے ہو گئے یہاں تاب درمیان میں see out لکھ کے hello یعنی end line لکھ دیں اگر آپ ایک اضافی line نہیں لکھنا جاتے تو جہاں پہ یہ line end ہو رہی ہے وہاں پہ کہ لکھ دیں end line لکھ دیں اور تیسرا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسری line کے start میں ہی آپ یہاں پہ slash end لکھ دیں تو یہ بھی same ہی کام کرے گا hello world اور hello پاکستان اب student آپ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں line یں یہاں پہ لکھی رہیں لیکن اس کے اندر اوپر والی line جو ہے نا وہ شو نہ ہو اور نیچے والی line جو ہے نا وہ شو ہو جائے تو یہاں پہ اس کے لئے ایک فنکشن ہوتا ہے system cls اگر آپ turbo cpros کا software use کریں تو وہاں پہ clr cr کا فنکشن ہوتا ہے یہ لیکن یہاں پہ ہم cls لکھتے ہیں system اور double code کے اندر cr lesson تو یہ دیکھیں hello world لکھے گا اور اس کو کیا کرے گا clear کرے گا اور اس کے بعد کیا کرے گا hello پاکستان کو print کر دے گا اگر آپ اس کو اٹھا کے یہاں سے start میں لکھ دیں گے تو یہ کیا کرے گا دونوں line کو clear کرے گا اور اس کے بعد یہ لکھ دے گا یہ دیکھیں اس نے لکھ دیا کوئی اس کی فنکشنیلٹی نہیں ہے تو یہاں پہ اس کو اٹھا کے اگر آپ سب سے end پہ لکھ دیں گے تو یہ دونوں lineوں کو ان کی output show نہیں کرے گا بلکہ output کو کیا کر دے گا clear کر دے گا output آئی اور ساتھ اس نے کیا کر دیا اس کو clear کر دیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ پہلی line print ہو اس کے بعد آپ enter دبائیں تو دوسری line جو ہے وہ print رہنے جائے اس کے لئے get ch کا فنکشن ہوتا ہے ہمارے پاس get character کا save کرتے ہیں save کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ run کرتا ہوں تو یہ دیکھیں message آ گیا get character was not declare in this score اس کے لئے ہمارے پاس ہیڈر فائل ہوتی ہے include اور وہ بھی conu dot ch یعنی کہ console input output اس کو save کرتے ہیں save کرنے کے بعد ہم یہاں پہ run کرتے ہیں تو یہ دیکھیں hello ورڈ اس نے لکھ دیا جیسے آپ enter کریں گے تو یہ پاکستان کو show کر دے اگر آپ یہاں پہ نیچے بھی get character کا keyword insert کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ کیا کرے گا پہلے hello ورڈ print کرے گا پھر enter press کریں گے تو یہ لائن print کرے گا اس کے بعد enter کریں گے تو آپ پروگرام سے بہار آ جائیں گے یہ دیکھیں hello ورڈ لکھا enter دبایا hello پاکستان ورڈ وہاں پہ رک گیا اب یہاں پہ دیکھیں اس نے output کپلیٹ کر دے گا تو یہ فنکشنیلٹی ہے get character تو پہلا پروگرام ہم نے کیسے لکھا یعنی کہ وہی ہمارا basis structure header filing یا preposter data conclude کیا main function سے مارا پروگرام سٹارٹ ہوگا اس بریس سے لے کے اس بریس کے درمیان تک